اسلام علیکم آج ہم گریڈ 5 کی انگلیش کی بک نیو ایڈیشن دو ہزار بیس اکیس کا پہلا لیسن پیشنس پڑھیں گے جب آپ لیسن پلان تیار کریں تو اس کے ایک سیلوز میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ طلبہ میں صبر و تحمل کے جذبات پروان چڑھانا اور انہیں باہمی تعاون پر آمادہ کر کے ایک دوسرے کی رائے کا احترام سکھانا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو ذہنی طور پر نئی تدریس کے لیے آمادہ کرتے ہیں آغاز لیتے ہیں اس تدریس کے لیے ہم یہ سرگرمی کروائیں تو بچوں سے انوان بہ آسانی اخص کروایا جا سکتا ہے اور وہ سرگرمی یہ ہے کہ پوری کلاس کو چار گروہوں میں تقسیم کر دیں اور جہاں تعداد کم ہو تو وہاں ایک گروہ بھی بنا سکتے ہیں بھر ٹیچر تختہ سیاہ پر پیشنس گیم لکھے ان بچوں کو پانچ منٹ کا وقت دے کر بتایا جائے کہ انہوں نے سٹیچر یا مجسمی کی طرح بلکل ساکت رہنا ہے ہنسنے مسکرانے ہلنے جلنے اٹھنے کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرنی جس نے معمولی سے بھی حرکت کی تو ٹیچر ان کو واج کر رہی ہوں گی وہ اس بچے کو آؤٹ کر دیں گی اس طرح پانچ منٹ میں جتنے بچے آؤٹ ہوتے جائیں ان کو سائٹ پر کرتے جائیں جو بچے باقی رہ جائیں وہ گیم جیت جائیں گے اور یہاں بچوں کو بتانا ہے کہ پیشنس کا کیا مطلب ہے آپ لوگوں نے پانچ منٹ کے دورانیے میں پیشنس یا صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ عملی زندگی میں بھی کامیابی کی زمانت ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی پیشنس ہے لیسن کے باقاعدہ آغاز سے پہلے بک میں بھی ایک گروپ کی ایکٹیویٹی کے ذریعے لفظ پیشنس سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے پچھلے کورس میں پری ریڈنگ جبکہ نیو سیلیبس میں گیٹنگ سٹارٹڈ سے آغاز کیا گیا ہے یہاں چار دوستوں ازلان آئیشہ میرب اور علی کو ایک گروپ میمبرز کی صورت میں دکھایا گیا ہے کہ ان کو کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی خوبیوں کے مختلف کہلوں پر ایک پراجیکٹ تیار کرنے کو کہا گیا ہے چونکہ اس گروپ ایکٹیویٹی میں مخصوص وقت دیا گیا ہے تو سب نے تیزی سے اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کی ہے مگر ازلان جس کا ٹاپک شخصی خوبی پیشنس ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر کام مکمل نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹوکے جانے پر ساتھیوں سے بدتمیزی بھی کر رہا ہے مگر آئیشہ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور باوجود اس کی بدتمیزی یا مزبیہیڈ کے اس کی ہیلپ کے لیے بک دی تاکہ وہ بھی اپنا کام مکمل کر سکے یہ ایکٹیویٹی بھی ہم بچوں سے کروا سکتے ہیں اور اگر کروائیں تو بہت بہتر ہے اس سے ان کی اخلاقی تربیت ہوگی اور وہ پیشنس کو صحیح مینوں میں سمجھ اور سیکھ سکیں گے ان دونوں ایکٹیویٹیز کے بعد ہم سٹوڈنٹ سے گفتگو کریں گے کہ گروپ میں کام کے دوران ہم کیسا رویہ دکھائیں تو جواب بچے مختلف جوابات دیں گے جس سے ان کی ذہنی سطح کا پتہ چلے گا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ گروپ میں کام کے دوران پیشنس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تو ایک گروپ میں کام کرنے والے تمام سٹوڈنٹ کا مزاج اور ذہنی استعداد مختلف ہوتی ہے کچھ بچے ایک دفعہ بتانے سے سمجھ جاتے ہیں جبکہ کچھ کو دو تین بار اور کچھ کو بار بار بتانی پڑتی ہے تو اس لیے گروپ میں کام کرنے کے لیے صبر و تحمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ازلان ہوتے تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا تو ظاہری بات ہے ہر سٹوڈنٹ کہے گا کہ ہم بتتمیزی نہ کرتے بلکہ اپنے گروپ ممبر سے ہیلپ لیتے اس طرح اگر کسی سے کوئی غلطی یا نیس بھی ہو بھی گیا تو اس کے لیے سوری کرتے یہاں ہم بچوں سے پوچھیں گے کہ انہیں کبھی ایسے حالات کا سامنا ہوا ہے جب انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پا کر صبر کا مظاہرہ کیا ہو ممکنہ جوابات مختلف ہو سکتے ہیں جس کے بعد ہم نے بتانا ہے اور سبق کا نام ایناؤنس کرنا ہے اور آج ہم کائنات کے سب سے بڑے رہنماں، معلم، دائی اور پیغمبر کے اخلاق اور ان کے صبر و تحمل کے بارے میں پڑھیں گے یہاں میں ریڈنگ اور ٹرانسیشن کروں گی تاکہ ہمیں پہلے سبق کی تدریس میں آسانی ہو دنیا میں ہر کسی کو نمونہ تکلید یا کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے انسپیریشن کا مطلب تحریک ہے دنیا میں ہر کسی کو کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ہم متاثر ہوتے ہیں اور کسی کو پیرگی کے لیے مثالی نمونہ بنا لیتے ہیں In the same way اسی طریقے سے I have my own role model too میرا بھی ایک مثالی نمونہ یا مثالی شخصیت ہیں Who is none other than حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کیا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہی و؛ کے علاوہ کوئی نہیں ہے He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the only personality who is complete in all aspects حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جو ہر پہلو سے مکمل ہیں آل اسپیکٹس کا مطلب ہے ہر پہلو سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسکار صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فار ہز آنسٹ نیچر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کہلاتے تھے اپنی فار ہز آنسٹ نیچر اپنی اماندارانہ فطرت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always spoke the truth without considering the consequences حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا بغیر نتائج کی پرواہ کیے spoke speak کی second form ہے اس کا مطلب ہے بولا then he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started preaching جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی that there is no God but Allah کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے every other person turned against him تو ہر شخص ان کے خلاف ہو گیا he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did not get scared of his enemies آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں سے نہیں ڈرے and always spoke what Allah سبحانہ وآلہ wanted him to speak اور ہمیشہ وہ بولا جو اللہ تعالی چاہتے تھے کہ وہ بولیں so اللہ سبحانہ وآلہ helped him and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said an example of patient پس اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور تحمل کی ایک مثال قائم کی he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے اور انہیں ماف کرے once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided to travel to the city of طائف ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے شہر کی طرف سفر کا فیصلہ کیا to spread the divine message of Islam اسلام کا سچا پیغام پھیلانے کے لئے he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was accompanied by حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں یا ان کی سنگت میں یا ان کے ساتھ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed in type for ten days آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں دس دن قیام فرمایا during this period اس وقت کے دوران he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم invited tribal chiefs انہوں نے قبائلی سرداران کو دعوت دی to embrace اسلام ان کے اسلام قبول کر لیں but they rejected his message لیکن انہوں نے ان کا پیغام رد کر دیا and mog'd him اور ان کا مزاق اڑایا one day a mog pelted him with pebbles ایک دن ایک حجوم نے ان پر پتھر کے ٹکڑوں یا کنکریوں سے پتھراؤ کیا mob حجوم pelted پتھراؤ pebbles کنکریہ یا پتھر injuring him انہیں زخمی کیا despite his injuries ان زخموں کے باوجود he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم prayed for them آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی then an angel appeared before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب ہی ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا and sought his permission sought seek کی second form اور چاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت to destroy the city of time by crushing the mountains surrounding the city کہ شہر کو ارد گیر کے پہاڑوں سے کچل کر تباہ کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who comes as a blessing for the whole universe آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت اللہ العالمین بن کے آئے ہیں پوری کائنات کے لئے pray to اللہ سبحانہ وآلہ انہوں نے اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا کی اور کہا او اللہ سبحانہ وآلہ اے اللہ تعالی ride the people of time to the right path تائف کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا though they have not accepted اسلام اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا I hope that their children will definitely accept the divine faith مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں یا ان کی نسلیں اللہ کا سچا دن قبول کریں گی یہاں پہ stop کر کے while reading یہ جو سائیڈ پہ pink color کا چھوٹا سا box بنائے اور اس میں لکھا ہوا ہے if someone misbehavez ویڈیو اگر آپ کے ساتھ کوئی برا روئیہ یا بدتمیزی کرے what would be your reaction تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا مختلف جوابات کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ بچے کی تعمیر سیرت میں یہ تدریس کس حد تک کامیاب رہی ہے اب ہم پھر سبق شروع کریں گے he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always spread the message of love and peace آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ محبت اور امن کا درس دیا یا پیغام پھیلایا no matter how hard the situations were چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوتے he neither lost his patience نہ انہوں نے اپنی سبر کا دامن چھوڑا nor scolded his enemies اور نہ اپنے دشمنوں کو جھڑکا the teachings and life of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی are examples of patience for entire mankind to follow تمام انسانیت کی پیروی کے لیے صبر کی مثالیں ہیں درستے بعد پوسٹ ریڈنگ کے questions ہیں who is your role model and why discuss یہ اور دوسرا question do you think helping others is good for us یہ question نہ صرف ہم نے ان کی discussion کرنی ہے زبانی بلکہ ان کو لکھنا بھی ہے Dear viewers اس ویڈیو میں جہاں کوئی غلطی ہو کمی بیشی ہو تو آپ اس کو comment box میں لکھ سکتے ہیں تاکہ مجھے مزید اپنی ویڈیوز کو بہتر بنانے میں مدد ملے اور جہاں پہ آپ کو اتفاق نہیں ہے یا آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہے تو آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سبق کی exercise کریں گے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل primary education کو like share اور subscribe اللہ حافظ